حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیتے ہیں اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کر لیں اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس سے میرے حوث سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو خجور یا ایک چھوارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی رمضان المبارک کے صدقے ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ